تمام بیورس کو آداب نمزدار تو آج ہماری ٹیم جو ہے وہ ایک واپس آئی ہے ایک ہفتہ کا تحصیل واہی ملہار کا ٹور کنکلوڈ کیا آج ہم نے تو اس علاقہ کی سمسیاں ہیں جو ہیں وہ بہت زیادہ حالانکہ پوری کانسیجنسی میں کافی سمسیاں ہیں لیکن اس علاقہ میں جیسے آپ ملہار سے شروع ہو جاؤ تو سب سے پہلے اور سب سے بڑی سمسیاں جو آج کے دور میں ہے روڈ کنیکٹیوٹی نہیں اور نیٹ ورک بھی نہیں ہے لوگ بلکل اندھیرے میں رہ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ایجوکیشن سیکٹر دیکھئے وہ ٹوٹلی کلیپسٹ ہے بچوں کو کوئی ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے اس کے علاوہ ہیلک سیکٹر تو ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تباہ ہو چکا ہے لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان حالات میں ہیں ملہار سے آپ دیکھئے کٹلی سے ملہار کا روڈ اتنے دنوں سے اس کا کام چل رہا ہے اتنے سالوں سے بلکہ ابھی تک جو ہے وہ وہاں سڑک کے لیے لوگ ترس رہے ہیں گاریاں کٹلی سے ملہار پہنچانے کے لیے لوگ اپنی پاکٹ پیمنٹ سے کئی بار کلیرنس کرواتے ہیں کوئی دپارٹمنٹ کوئی بھی لیڈرز جو ہے یا کوئی بھی ارمیسٹریشن جو ہے وہ ان کو یہ فیسلٹی دینے میں ناکام رہی ہے لوگوں کا کافی روش ہے اس کے علاوہ آپ اس سے آگے جس ایریا میں بھی جائیں گے بانجل بھٹوال تک اور نجوت کا ایریا دیکھئے نجوت میں بھی حالی میں جو روڈ ہے وہ کئی دنوں سے بند پڑی ہوئی ہے لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے اور کافی زیادہ روش ان میں پائے جاتا ہے محکمہ کوئی اس طرف جو ہے وہ نظر نہیں دے رہا اور لوگوں کو جان بوجھ کر کے میں کہوں گا کہ کچھلا جا رہا ہے پریشانی کے یہ حالات یہ ہیں کہ نہ ایجوکیشن ہے نہ ہیلپ ہے نہ روڈ کنیکٹیوٹی ہے نہ نیٹ ورک ہے کس کس چیز کا نام لیا جائے بہت زیادہ پریشانی ہے لوگوں کو اس علاقہ میں ہیں آنے والی الیکشن میں یہی بیسک جو ایشیوز ہیں جو ہر علاقہ کے ہیں اور پارٹیکولرلی تحصیل لوہی ملہار کے جو کچھ الگ سے ایشیوز ہیں جیسا کہ بلک دگیان میں جائیے آپ لوہی ملہار میں جو آفیسران ہے جو ویڈیو آفیس ہے وہ کہیں فنکشن کر رہا ہے دفتر کہیں بنے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کو یہ یونٹ دیئے گئے ہیں تو ویڈیوز یا دوسرے آفیسر جو ہیں وہ بلک ہیڈ پارٹر پر بیٹھنے چاہیے تھے جیسے بلک دگڑ میں بھی آپ دیکھئے کہ کوئی بھی آفیسر وہاں نہیں بیٹھتا ہے صرف جو آفیسر تائنات کیے جاتے ہیں اور وہ اپنی صوبیدہ انصار بلابر میں یا مانڈلی میں یا بنی میں دیرہ لگائے بیٹھے ہیں جو کافی چنتہ کا بشے ہے اور کافی دکھ بھری داستہ ہے لوگوں کو اس کے پرتی جو ہے وہ نراشہ ملی ہے پچھلے دس سالوں میں بلکہ یوں کہوں گا کہ جب سے یہ یونٹ کھلے ہیں آج تک وہاں فنکشنل نہیں کیے گئے جو ہمارے سیاسی لوگوں کی ناکامی ہے اور ایڈمیسٹیشن کی بھی ناکامی ہے اس کے علاوہ ایک اور ایشو یہاں جو لوگ جو ابھی بتا رہے ہیں جیسا کہ کچھ رائیفلز کچھ ویپن جو ہے وہ ایشو کیے جا رہے ہیں تو اس میں جو پڑھا لکھا یوت ہے یا جن لوگوں نے یہاں وہاں اپلائی کیا ہوا تھا ان کی یہ شکایت ہے کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا اب کس بنا پہ کن کو ویپن ایشو کیے جا رہے ہیں میں گجارش کروں گا ایس ایس پی صاحبہ سے کہ اس میں پرسنلی انٹروین کریں اور جو لوگ اس کے اچھک ہیں جو ویپن بھی لینا چاہتے ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں یا دوسرا کوئی کریٹیریا جو پراپر ہے جو ان کے لئے بنا کر کے ان کو بھی یہ ہتھیار جو ہیں وہ دیے جائیں اس کے علاوہ لوگوں کے کافی سمسیاں ہیں کافی پریشانیاں ہیں جن کے بارے میں بقت بقت پہ ہم ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن اب لیکشن کا دور ہے ہم ڈیٹیلڈ بات جو ہیں وہ کریں گے اس کے متعلق آپ سے میں آج ٹیم کے ساتھ شکریہ دا کرتا ہوں لوہی ملہار کے لوگوں کا جنہوں نے اتنا پیار ہماری ٹیم کو دیا اتنے دن جو ہم بہا رہے تو ہمیں یہ اپنا پورا انوائرمنٹ گھر کا انوائرمنٹ اور پورا پیار دیا اور جو ٹیمز ہماری ان علاقہ میں کام کر رہی ہیں یا مختلف علاقہ جات میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں گھر گھر جا رہی ہیں لوگوں سے مل رہی ہیں کوشش کر رہی ہیں لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹیمز کے ساتھ ہی جو آپ کے پاس آئے ہیں وہ سیوک بن کے آئے ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ کیا جائے اور ہماری بھی پوری کوشش ہے کہ میں ہر آدمی تک پہنچوں ہر محلہ تک ہر گاؤں تک پہنچوں لیکن چونکہ چار مہینہ سے لگاتار چل رہے ہیں حالانکہ ساتھ مہینہ سے یہ آبھیان جب سے پولٹیکس میں قدم رکھا ہے یہ آبھیان جاری ہے وٹ اتنی سکیٹرڈ اتنے فر فلانگ ایریاز ہیں کہ دی نائٹ محنت کرنے کے بابجود ابھی تک بہت سی گھر جہاں وہ شاید چچنی کر پا ہے ان سے میں گجارش کروں گا نویدن کروں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ سے دور ہیں دلی طور پر ہم آپ کے قریب ہیں اور بہت زلدہ آپ کے دوار پر پہنچنے کے ہمارا پریاس ہماری کوشش رہے گی ابھی ہم بنی میں پہنچے ہیں تو کل ہم بندھار کے لوگوں نے ہمیں بہاں بلایا ہے بہاں کوئی ملا ہے جس کے لئے آئے چیف گیسٹ ہمیں دعوت دی گئی ہے تو ان کے پیار کو دیکھتے ہوئے کال ہم بندھار جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اگلے ٹور جو ہیں ان کو بکت بکت پیجیسے جس طرح سے بھی بنتے ہیں ان کو سب کے سامنے رکھا جائے گا میری لوگوں سے اپیل ہے کہ گیارہ تاریخ کو ہم نامینیشن کر رہے ہیں فارم بھر رہے ہیں تو جو کوئی بھی اس میں پارٹی سپیٹ کر سکتا ہے میری اپیل ہے کہ سب کوشش کریں کہ اس تیہا سکھ پل کا ہم پارٹمن ہے اور اس میں پارٹی سپیٹ ضرور کریں حسل ہیں گوری شنکر جی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں گوری شنکر جی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں گوری شنکر جی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں